جہاں وہ دیت مستقب کیا جا رہا ہے کیا کہتے اس میں؟ دیکھو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اور سب نے سپریم کورٹ کا فیصلہ کو مننا کرے گا نون لیگ نے اپنے آپ کو جان بوجھ کے سیچویشن میں ڈالا ہے جب یہ قانون پاس ہو رہا تھا پورے اپوزیشن کہہ رہے تھے کہ یہ سٹرائپ ٹاؤن ہوگا آپ پرسنس سپیسیفک امنمنٹس کانون میں نہیں لیا سکتے ہیں اس کیتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے اور ہم رول او لور چاہتے ہیں ہم جیشری کا اعترام کرتے ہیں اور سب کے سب جو اگر آپ، جیسی پر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے اور ابھی ان کو یہ فیصلہ ماننا پڑے گی لاؤ سب یہ بتائیے گا کہ ایک گرفتاری ہوئی ہے کل پنجاب میں سن میں بھی گرفتاری ہوتی رہی ہیں وہ بڑے خوشی کا اظہار ہوتا تھا اب پنجاب میں گرفتاری ہوئی ہے تو پنجاب کی بیوروکریسی نے بغاوت کر دی ہے اور آئی جی چیف سیکٹری سب لکھ کہا ہے کہ نیف کے حال ہم مقدمہ درج کریں گے تھنکیاں دی جاری ہیں آہا چنہ کی گرفتاری کے تو اب آپ اس پر کیا کہیں گے کہ اہتساب کی عمل پہ پنجاب سے کلی کلی کریں گے دیکھو ان کو کوئی عادت نہیں ہے جواب دینا اور انہوں نے صرف پینما کے اہتساب تو نہیں دینا ہے انہوں نے تھرٹی یئرز کے اہتساب دینا ہے وہ شرف نے دی سیاہ کا دور کا اہتساب دینا پڑے گا 1990s کا اہتساب دینا پڑے گا وہ جو انہوں نے سائن کیا تھا وہ باغہ تھا سعودی عربیہ میں اس کا اہتساب بھی دینا پڑے گا ان پچھلے پانچ سالوں کا جواب دینا پڑے گا اور پینما کا بھی جواب دینا پڑے گا تو چھیکے آپ ستے رہیں گے رونا جونا آپ ستے رہیں گے مگر اس پر دیان مت دو اس پر دیان مت دو اعتساب ہونا پڑے گا اور ہوگا لیکن عام آدمی کا یہ ایشیو نہیں ہے کہ نواز شریف کو کیوں نکالا ہم نے عام آدمی کا ایشیو اس پر کام کرنے ہیں ہم نے میک شور کرنے ہیں کہ مفت علاج ہو رہا ہے ان کے بچوں کے لیے مفت تعلیم دیے جانے ہیں ان کو وہ روٹی دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں گزارہ کر رہی ہے نہیں ان کے ایشیو یہ ہیں ان کا کوئی لہمہ دینا نہیں ہے اس کا جو نواز شریف کا ایشیو ہیں اچھا بلاوہ یہ بتائیے گا آپ کا بڑا سولیٹ اس چانس ہے کہ جو اداروں کے خلاف بکس کرتے ہیں پاتنے کرتے ہیں شریف اور آزار ان سے کسی قسم کی نشیست نہیں ہوگی نہ ان کی مدد دی جائے گی لیکن مریم نواز کے بعد ابھی سیاسی پولیس اوڈا نہیں ہے اگر وہ آپ سے ملنے کی آپ سے ملنے کی درخواست کریں مریم نواز کو آپ ملیں گے کیا کیوں میں میں الیکشن کر رہا ہوں نون لی کے خلاف تو میں ان کے رپیزینٹیٹیو سے نہیں مل سکتا بلاوہ صاحب میاں نواز شریف صاحب ہر عدالتی فیصلے کے بعد اپنا بھی ایک خود کا فیصلہ سلا دے گئے آپ اتیار میں وہ خود کو پیا سمجھنے لگ رہے ہیں سیاست دان یا جنج یا منصف کیا نواز شریف یہ ڈراما بازی میں ایکسپرٹ ہے اس نے یہ ہائی جیکنگ کیس میں یہ ڈراما بازی کیا تھا اس نے یہ جب اس نے اٹیک کیا تھا سپریم کورٹ کو اس طرف بھی ڈراما بازی کیا تھا اور ابھی بھی وہ اس طرح بھی کنونس کنٹری کہ میں رسپیکٹ ووٹ اور رسپیکٹ وڈموکسی کا مہم چلا رہے ہیں وہ کیا سمجھتے کہ اوام بے وکوف ہے ہم نے یہ پچھلے چار سالوں میں نہیں دیکھا آپ کتنے بار اسیمبلی آئے تھے جب آپ وزیر عاظم تھے اس وقت اپنے ووٹ کا کتنا اہمیت رکھا تھا اس وقت پارلیمنٹ کا کیا حیثیت تھا ابھی آپ پارلیمنٹ کا بات کر رہے ہو اوام جانتے ہیں اوام ان کو پور شکاست دیں گے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ان کو سزا ملے گا ان کو سزا ملے گا ادالوں کی طرف سے ان کو سزا ملے گا اوام کی طرف سے آپ کو شاید انفرمیشن نہیں ہے ہمارا تو ہم ایک ہی پارٹی ہمارا الائنس بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرینز کا جو الیکشن کمیشن کا تسلیم بھی کیا ہے تو ہم ایک ہی ہے کیوں کیا فرح ہوں گا ہمارے پاس کینٹیٹ سائے فکر نہ کریں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ یشکوارہ پیپلز پارٹی کو بھی جو یشکوارہ کہ پارلیمنٹ کے فیصلے جو دیگر ادارے کر رہے ہیں آج پھر وہی ہو رہا ہے تو پیپلز پارٹی کیونکہ اپنے رہی ہے کیا آپ تاریخی گلتی تو نہیں کرنے جا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو کانون سازی کرے سپریم کورٹ اس کو اڑا دے اور کیا آپ سپورٹ کریں آپ نے ہر کیس کو دیکھنا ہے ہم نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ آپ یہ قانون نہ پاس کریں you can't amend a law for a single person this law is in conflict with articles of the constitution لیکن نواز شریف یہ چاہتا ہے کہ judiciary اور parlemان کا confrontation ہو وہ چاہتا ہے کہ system میں گھر بر ہو وہ یہ سب کچھ چاہتا ہے تاکہ عوام distract ہو جائے ہم ان کا پیملہ مسئلے چھپے اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ان کو نہ کرنے دو اچھا بہم لاب صاحب یہ فیصلہ آیا ہے فیمورٹ پوسٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو انہوں نے سینٹ کی دکھتے بلکہ 28 جولائی کے بعد فیصلے ان کے حقالتوں سے رہا بھی جائے اس میں لوگرہ کا election بھی آتا ہے اس سے نہیں لگتا کہ آپ کے جنہ election بھی جوہاں وہ delay ہوں گے اور آس طور پر سینٹ کے election اور کوئی پرویے نہیں دیتے نہیں چاہیے جو انہوں نے اس سے بہتا ہے ان کو جہاں کا وقت دی دیا جائے جسے لوگر کی بورش ہو دیا جاتا رہا ہے دیکھو absolutely میں جیسے میں اس پرشتے سفاہ میں کہہ رہا تھا کہ Namar شریف چاہتا ہے کہ constitucional crisis بن Namar شریف چاہتا ہے کہ system میں کچھ کر پر ہو میں پرامید ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا میں پرامید ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا میں پرامید ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا فیصلے دیتے ہیں لیکن system کا کوئی issue نہیں ہوگا جی stabاطا ہے نوانلیگ کا مسئلہ ہے نوانلیگ کا مسئلہ ہے نوانلیگ کا مسئلہ ہے نوانلیگ اس داند Louise کیا وجہ تھا نواز شریف کو واپس لے آنا وہ بہر اس کا کبول کی کوئی کیو کیا پینی نہیں ہی کیو کی پیسی لے دیکھوٹس اور آپ کا انجرم ہتا ہوتا پارٹی کا چاہی سنواز شریف نے یہی نواز شریف ہمسیل فکر ٹول وزیر اعظم یوسف رضا کی لانی جب آپ کے خلاف فیصلہ آیا ہے آپ استیفہ دو آپ گھر بہتے اور اپیل کرے سو ناؤں نواز شریف آپ کے خلاف فیصلہ آیا ہے آپ سے دلان جتے ہیں میں تو ہمیشہ سے کہتا رہتا ہوں کہ سب کیلئے ایک قانون ہونا چاہیے یہ جدشری پہ سٹیگما لگے گا اگر آپ صرف ہم سیاستدانوں کے خلاف فیصلے لے سکتے ہو اور جنرل مشرف کو باہر بیجیں گے تو یہ سٹیگما لگے گا نواز شریف کا نائیٹیف میں کچھ آئے گا کہ یہ نہیں ہے کہ وہ مجاتی پہنچے لگے سکتے ہو کے لے لیتا ہے وہ نواز شریف کا نگا ہے وہ نواز شریف کا نجاز نہیں ہے تو آپ جانتے ہو ہمیشہ سے ہمیشہ سے نواز شریف زیا اور یہ ہے فورسز پاپرگانڈا کو استاد رہے ہیں لیکن میں نکلا ہوں میں آیا ہوں میں ہر جگہ جاؤں گا میں میرا پروغام بن جاؤں گا اور میں یہ سب کچھ صرف ایک الیکشن کے لیے نہیں کر رہا ہوں میں صرف ایک جلسہ کے لیے نہیں کر رہا ہوں یہ میرا پورا زندگی کا مشن ہوگا کہ ہم شریف مہترمہ دین ازید اٹھو کا ترقی پسند پاکستان بنائیں صرف اٹھو آخر میں میں ایک پار پھر کہوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کا میمبرشپ ڈرائیو چل رہا ہے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا میمبر بننا ہے www.pppmember.com ایس ایم ایس بھی کریں کیمپس بھی بھی پہنچیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں اور ہم پاکستان کو ایک پرامن خوشحال اور ترقی پسند پاکستان بنائیں گے شکریہ سوید